جو دوسرا policy tool available ہے policy outcomes کو determine کرنے کے لیے اور policy کو زیادہ بہتر طریقے سے implement کرنے کے لیے that relates to public spending and taxation بہت سارے ملکوں میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ پیسے کے بغیر شاید policy implement نہیں ہو سکتی اور اچھے results حاصل کرنے کے لیے بہت سارے پیسے کی ضرورت ہے بہت سارا پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے لیکن بہت ساری studies ہوئی ہیں دنیا کے مختلف ملکوں میں جو موجود ہیں اگر آپ google پہ search کریں تو آپ کو یہ studies مل جائیں گی ان کے results مل جائیں گے problem یہ ہے کہ زیادہ spending زیادہ اچھی outcomes پیدا نہیں کر سکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی program کو یا project کو allocation بہت زیادہ کی جاتی ہے تو اس میں wastage کے chances بہت بڑھ جاتے ہیں اور یہ بھی بہت مشکل کام ہے کہ کسی کام کے لیے right time پہ right amount of money حاصل کرنا اور اس کو right طریقے سے خرچ کرنا سو بہت زیادہ پیسہ خرچ کر کے policy outcomes بہت بہتر نہیں بنائی جا سکتی ہیں اسی طرح جو governance arrangements ہیں they play a very very important role in making something effective governance arrangements اگر ٹھیک نہ ہوں تو کسی agency کو کسی program کے لیے اگر بہت زیادہ پیسہ allocate کر دیا جائے تو اس میں wastage کے pilgrimage کے اور ایک بری targeting پہ پیسے خرچ کرنے کے chances بہت بڑھ جاتے ہیں اس کی examples یہ ہیں جیسے کینیا میں educational inputs بڑھائی گئیں جس میں بچوں کے لیے کتابیں add کی گئیں ان کے course میں primary schoolوں میں ان کی educational outcomes کو بہتر بنانے کے لیے لیکن ان کی educational achievements بہتر نہیں ہیں اسی طرح بہت سارے بلکوں میں ایفریقہ میں اور لیٹین امریکہ میں health spending بڑھانے سے health outcomes پہ کوئی زیادہ فرق نہیں پڑا یہ studies کے results ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ governance arrangements اگر proper نہ ہو اور problems کی صحیح identification نہ ہو تو صرف پیسہ خرچ کرنے سے مسائل حل نہیں ہو سکتے تو یہ جو educational outcomes کیوں بہتر نہیں ہیں اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ جو examination سے انہوں نے educational achievements کو زیادہ بہتر طریقے سے میر نہیں کیا جہاں پر اچھے results آ بھی جاتے ہیں ان کے examination systems کو view کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ examinations may have been lacks اور measurement systems may have been designed not to catch the problem but to justify the results تو measurement systems بھی بعض وقت اس طرح design کیے جا سکتے ہیں یا کیے جاتے ہیں جن کی وجہ سے ہم educational achievements کو زیادہ بہتر طریقے سے determine نہیں کر سکتے ہیں لیکن overall زیادہ spending زیادہ اچھی outcomes پیدا نہیں کر سکتی اچھے governance arrangements ہی ensure کرتے ہیں کہ تھوڑی spending سے بھی زیادہ بہتر results آئیں جیسے vaccination سے health problems بہت کم کیے جا سکتے ہیں اور vaccination ایک بہت سستہ طریقہ ہے health problems کو prevent کرنے کا اسی طرح اگر پانی کو صاف کر دیا جائے تو diarrhea deaths بچائی جا سکتی ہیں اور health کا بہت سارا expenditure کم کیا جا سکتا ہے اور productivity بھی بڑھائی جا سکتی ہے تو کم پیسوں سے زیادہ بہتر outcomes پیدا کی جا سکتی ہیں اگر governance arrangements بہتر ہوں تو یہ policy students کے طور پر آپ کے لئے سمینا ضروری ہے کہ پیسہ زیادہ خرچ کر کے زیادہ اچھی outcomes determine نہیں کی جا سکتی ہیں